کیا ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایک ایکسپورٹ کے ساتھ ٹرننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھیں ہل نہیں رہا ہے ان کی آنکھ اس پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک کولڈ بڑڈڈ مرڈر ہے اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں بلکہ لائیو ٹیلیکاز بھی ہو رہا تھا وہ اس طرح کا کولڈڈ مرڈر کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کمیٹی بننی چاہیے میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں پلیڈ کرتا ہوں کیونکہ اٹھاویس مارس کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور آپ کو پولیس کسٹڈی میں لے کر جائے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک ایک کمیٹی بنائے سپریم کورٹ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائے ٹائم باؤنڈ طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے اور اس انویسٹیگیشن ٹیم میں اتر پردیش کا کوئی بھی آفیسر نہ ہو ایک ٹائم باؤنڈ طریقے